بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اس بلوگ کے اندر ایک ایسی خبر ہے جن چیزوں کے بارے بہت بات نہیں کرنا جاتا I always avoid کہ نفرت کی divide کی politics اس کو avoid کروں کوئی سیاسی جماعت بھی ہو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو بائی پاس کر کے ان خبروں کو right left چھوڑ کے کوئی اور خبر کی اوپر بات کر دیا کروں لیکن کیا کریں کہ جب ایک مقصود سیاسی جماعت کا focus ہی پاکستان کو divide کرنا ہو الزام آپ کسی کے اوپر بھی لگاتے رہے لیکن آپ نے target کیا ہے آپ نے focus کیا ہے کہ بھائی جان ایک وہ time آ گیا ہے کہ ہمیں اگر بچنا ہے تو ہمیں صرف divide کی politics کرنا ہے ورنہا ہم بچ نہیں سکتے اور اس مقصود سیاسی جماعت کا نام ہے مسلم big noon مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے I will be very honest جب یہ noon league نے جس طرح بھی ان کو دھکے سے government بنا کر دے دی گئی جس طرح بھی انہوں نے mandate شروع آیا لوگوں کا مجھے band of the day day تھا کہ جس قدر ان کو رگڑا لگ گیا سیاسی طور کی اوپر جس طرح یہ اپنا political capital کھو چکے ہیں یہ کم از کم پنجاب میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کی پنجاب میں لوگوں کی خدمت کرنے کی politics کریں گے اور منت کریں گے بٹ مریم نواز صاحبہ کے advisor پتہ نہیں کون ہے کون لوگ ہیں جو مریم نواز صاحبہ کو advise کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بات جا کر بیڈیا پر کرنی ہے آج مریم نواز صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے اس کے بعد میں سر پکڑ کے بڑھٹا ہوا دو تین points ہیں صرف میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور مطلب میں آپ پہ چھوڑ دوں گا کہ آپ ان خاتون کی سیاست کا میور دیکھئے گا کہ کبھی ان کے والدیں مطرم اور ان کی جو سیاسی جماعت ہیں ان کا نعرہ ہوا کرتا تھا جاگ پنجابی جاگ تری پاگنو لگ گیا داگ اور اب ان کا نعرہ کیا ہے درہا سوچیے گا صرف اس کے اوپر مطرمہ نے آج فرمایا کہ ہمیں کئی قسم کی دہشتگردی کا سامنا ہے جس میں سیاسی فیشزم بھی شامل ہے جو اب دہشتگردی میں تبدیل ہو چکے ہیں جس کی تصویر پوری دنیا نے نو مئی کو دیکھی بطور پاکستانی ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو چیز ٹی ٹی بھی نہیں کر سکی وہ ایک سیاسی جماعت نے کر دکھایا مزرعلا پنجاب مریم نواز صاحبہ اگلا انہوں نے ایک اور پتانگ بازی اور ڈور کے بارے بھی فرمایا اس میں بھی کے پی کے اوام کو پروفنس کو ٹارگٹ کیا گیا میں اس کی طرح بھی آتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوام چوچے ہیں اور یار سپریم کورٹ کی اوپر حملہ کس جماعت نے کیا تھا بھائی تیارہ ہائی جیک سازش میں کون سی جماعت تھی جو نومنٹ کی گئی تھی آپ کے کون کون سے کارنامے ہیں جو بندہ یاد کروایا اور آج آپ حاجی سناولہ بن کے چپ کر کے بیٹے ہوئے لئے ہم نے کچھ کیے ہی نہیں ہے غلطیاں کوتانیاں ہوئی نائنٹ میں کی انویسٹیگیشن پورا ملک مطالبہ کرتا ہے کروایا جائے آپ گورنمنٹ میں کروایا انویسٹیگیشن جو جو انوالو اس کو رکڑا دیں آپ آج بھی حکومت بنانے کے بعد بھی کیونکہ پرفارمنٹ تو آپ لوگ کر نہیں پا رہے ایک پرسنٹ پرفارمنٹ نہیں ہے میں نے پہلے بھی حضر کیا کہ جب ان لوگ کی گورنمنٹ بنی تھی تو میں ان کا سروائیول ہی صرف اور صرف ڈیلیور کرنے کے اوپر ہے ان کا سروائیول ہی صرف اور صرف ایک چیز کے اوپر ہے کہ جناب پرفارم کرو گے تو سیاست میں روگے ورنہ مٹ تو آپ پہ لہی چکے ہوئے ہو سکتا ہے کام بیک پر نولکہ ہو جائے کہ بہت آؤٹسٹیننگ قسم بھی پرفارمنٹ دے دیں مطرمہ پنجاب سے باہر نہیں نکلی لاہر سے باہر نہیں نکلی پنجاب کے اندر ایک قدعہ ویجہ تندر دردہ ہوئے ہیں اور بیٹھ کر یہاں پر پتہ نہیں کڑا سیاڑا عرصتو پیچھے بیٹھا ہے کڑا مطرمہ پنجاب دے رہا ہے کہ جناب ڈیوائیڈ کرو ڈیوائیڈ کی سیاست کرو نفرت کی سیاست کرو تو بھی آپ کو ووٹ ملیں گے ہلفن کہہ رہا ہوں میں لوگوں سے ملتا ہوں ان لوگوں سے تو زیادہ ملتا ہوں سیاستانوں سے تو زیادہ لوگوں میں ڈیلی اٹھتا بیٹھتا ہوں ان کو سپیسیفک سرکل ایڈوائزر اور پانچ ساتھ سیکٹری پانچ ساتھ وزیر بیندے ہم نے ترہ ترہ کے لوگوں کو روز ملنا ہوتا ہے اس نفرت کا نقصان صرف اور صرف نولی کو فردر ہوگا اور اس نفرت کی وجہ بھی کیا ہے اس نفرت کی وجہ ہے یہ دیوکون بانکرز یہ وہ کھلا گئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کوئی پلان نہیں ہے کوئی ویژن نہیں ہے اپنی جماعت کے لوگ کہتے ہیں بھائی تاندریز وزیدہ تا الیکشن اپنی جماعت کے لوگ کہتے ہیں ہم ہارے ویتے سمجھت بات آتا گیا اور ہم جو جیتے ویتے مہربادی آگیا میاں جوویل رتیف سب روز ٹی وی کی اوپر آکے بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ایک سو تیس کی دھمگی دی جاتی ہے نواز شریف صاحب علیہ الکے کی کہ اگر اپنے الکے کھلوانے کی بات کرو اس کی وہ کھول دیں گو وہ تو کھلے گا دیں میاں سب یہ ریکشن آتے میں کوئی سمجھ ہی نہیں آرہی کہ کس قسم کی مولٹکس کر رہے ہیں آپ ہو گیا وہ الیکشن ہو گیا گورنمنٹ مڑ گی تو سی اپنی جا سیٹا میں چاہو ریکاؤنٹنگ ایج گئے ہیں لوگ تو اڑے بغر لگ گئے ہیں پرفارم کرو بی بی میند کریں پرفارمنس کی اوپر آپ سارا دن ٹک ٹوک کی ویڈیوز لگا کے اور لوگوں کو وکٹمائز کر کے لوگوں کو نومینٹ کر کے ہرول ٹی صدی چیز کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس نفرت کی سیاست کے اوپر بنب سکیں گے یا آپ آگے چل سکیں گے اسی پریس ٹوک کے اندر مہترمہ نے ایک اور چیز فرمائی مجھے یہ پتا چلا ہے جی کہ کپک سے دھاتی دور آتی ہے لینے یہ اماجن کیا دھاتی دور سے میں تو شہادت کا لفظ استعمال کرتا ہوں لوگ کے لئے جو اس سے فوت ہو جاتے ہیں شہباز شریف کے دور میں اس سے شاتے نہیں ہوئی دھاتی دور سے بزدار کے دور کے اندر شاتے نہیں ہوئی اس دھاتی دور سے کے پی کے میں تو پتنگ بازی بہت کم ہوتی ہے تین کروڑ سے زیادہ کی پاپولیشن ہیں ہمارے تو بارہ کروڑ کی پاپولیشن جاگو تو صحیح کبھی میاں صاحب ٹارگٹ کر دیتے ہیں کے پی کے عوام کو کبھی آب بیٹھ کے ٹارگٹ کر دیتے ہیں کس قسم کی سیاست کر رہے ہو اس ملک دے پلے کی رہ گیا پہلے what is left I would be very honest ایک بندہ دجھے بندری شکل ویکھڑ دا روادار نہیں رہ گیا ہے اس ملک دے بیچ ایس سیاست ہے ایس بکواس دیو جاتا تجھے پھر بیہ کے تھے روز سی ایم آفیس بیہ کے پی ایم آفیس بیہ کے تجھے نفرت آنے داگی جان دے داگی جان دے داگی جان دے ہاں اس کے اوپر اگلا مجھے پتہ ہے اس کے اوپر اتراز کیا آئے گا آپ کے پیٹی پی ٹی اے کی نفرت کی سیاست کے اوپر تو بات نہیں کرتے اور بھائی پی ٹی اے کے ہزاروں خاندان بے گھرمی ہوئے بیٹھے آپ پنونلی کے ہزاروں خاندان بے گھرمی ہوئے بیٹھے پی ٹی اے کے ہوئے بیٹھے آج بھی وہ لوگ جو فوت ہو گئے ہوئے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ان کو سزائیں دے جو انوالو ہے جن کے باس ثبوت ہے خلاف آپ کے باس ثبوت ہے سزائیں دے ان کو لیکن قوم کو ڈیوائیڈ مت کرو آئے دن کوئی پوٹی صدی سٹیٹمنٹ آئے دن کوئی پوٹی صدی سٹیٹمنٹ مطم اب ان کا موڈ جو مجھے لگ رہا ہے کہ پنجاب آنڈی ویزا لائے تو ویزا لائے کے پائیں دوسری آسکو ہم چیک پوسٹیں نہیں بنا سکتے جتنا بھی افسوس کیا جائے جتنا بھی افسوس کیا جتنا کم یقین مان آپ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ پتہ نہیں پاکستان کے مام پہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کہ میں پاغلہ کے مجھے لگتا ہے کہ جو نفرت ہے کہ جب رچ بس جائے گی اس قوم کے اندر تو پھر ہم نکٹے نہیں بیٹھ سکتے ابھی آپ یہ اس لیول پہ لے گئے ہیں شکلے نہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کی ڈکیتی کر لوگیں کیسے تو بندہ آپ کو ماف کرے گا پھر آپ اس ڈکیتی کو چھپانے کے لیے اُلٹا آپ سینہ دوری بھی کر رہے گا سارے کے سارے سیاست داری کچھ اس ملک کا سوچ لو کچھ اس قوم کا سوچ لو رمضان کا مہینہ ہے لوگ کچھ کچھ یہاں کر رہے ہیں بھوکے مر رہے ہیں تو انہوں نے دور دی پہ جی دی کے پی بنا رہے ہیں نو مہین نہیں دی جو کیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ٹیٹی بھی کرے گا اپنے کارنا میں بھی یاد کرو اللہ بس اس ملک سے رہن کرے یقین مانے مطلب خون کھولتا ہے اب تو کبھی بھی لگتا ہے کہ میں نے بیپ کی تا پیشنٹ بڑھ جانے جو میں انجیا خبران پڑھنا مانگے اینیویز پیلسٹائن بہت ساری وجوہات کے اس کے اوپر ہمارے پتہ نہیں کیا وجوہات میں انتے ہونا تھا ان نون ریزنز ہیں کہ یہاں پر پاکستان کے اندر اندر کوئی بندہ اتجاج کرتا ہے جماعتیل ساریل کرتی پرچے دن دے ہونا تھے تسیدے فلسطین اور ایشو گازا اور ایشو دیتے اتجاج بھی نہیں کرن دے لوگ کانوں بہرحال کچھ غیرت یا کچھ ابھی بھی ہیمینٹی یا انسانیت لوگوں کے اندر زندہ ہے جب یہ سارا معاملہ سٹارٹ ہوا نا گازا والا تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے پوری دنیا کے اندر نوٹ مسلمز ہونڈی یاد رکھیے کہ صرف مسلمانوں نے نہیں غیر مسلموں نے بھی ان پروڈکٹس کا ان چیزوں کا بائیکارٹ سٹارٹ کر دیا جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی تھی مطلب کہ میکڈونلز کی کوئی دو سو پچیس برانچیں جو تھی فرنچائز جو تھی اسرائیل کے اندر اور پانچ ہزار کے قریب وہاں پر لوگ کام کرتے تھے اسرائیل کے اندر جب یہ ساری جنگ والا معاملہ سٹارٹ ہوا تو اس کمپنی نے اعلان کیا کہ جناب جو فوج ہے اسرائیل کی اس کے لیے مفت میکڈونلز کا کھانا دیا جائے گا اس کے بعد بائیکارٹ کیوں تڑھا در بائیکارٹ سٹارٹ ہوا کہ جناب پوری دنیا کے اندر بائیکارٹ سٹارٹ ہوا مجھے بھی ذاتی طور پر لگتا تھا کہ اس بائیکارٹ کا بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا بلیونز آف ڈالرز کی یہ کمپنیز ہیں ملٹائی نیشنل ہیں دنیا کے ہر ملک کے اندر ہے تو کیا فرق پڑے گا ہمارے بائیکارٹ سے بٹ میں غلط ثابت ہوا اس کا فرق پڑا ہے اور یہ فرق پڑنے کے بعد ہوتا کیا ہے جنابی والا یو ایس بیس جو امریکہ کی چین ہے یہ میکڈونلز انہوں نے تیہ کر لیا کہ جنابی والا ہم یہ فرنچائز جو اسرائیل کو دی ہوئے ہم نے میکڈونلز کی ایل یونل لیمیٹیڈ کو ہم ان سے فرنچائز واپس لے رہے ہیں مطلب کمپنی واپس لے رہی ہے پرابلم کہاں پہ آیا صرف جو آپ عمام نے پاکستانیوں نے اور باقی دنیا کے اندر مسلمانوں نے اور غیر مسلموں نے بھی بائیکارٹ کیا کہ تم قتل آم کو سپورٹ کر رہے ہو بچوں کے قتل کو سپورٹ کر رہے ہو لہٰذا ہم تم سے تمہارا کھانا نہیں خریدیں گے ہم میکڈونل میکڈونل سے کھانا نہیں خریدیں گے میکڈونلز کے اسرائیل کے اندر پہنچ ازار کے قریب وہ کام کرتے رہیں گے لیکن ہم نے بائیکارٹ کو مددے نظر رکھتے ہوئے ان کی پالیسیز جو فرنچائز والا تھا اس کی پالیسیز کو مددے نظر رکھتے ہوئے ہمیں نقصان اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہم اپنی کمپنی جو ہے وہ واپس خرید رہی گیا ساری فرنچائز ساری برانچز دو سو پچیس اور اس کے بعد یہ پھر فردر آبیس تھی وہ جو مفت کھانا دے رہا تھا فوج کو اسرائیلی کو اور وہ کھانی تھی وہ ختم ہو جائے گی صرف یہ میکڈونلز کے ساتھ نہیں ہوا ہے یہ اور بھی کمپنی جو تھی ان کے ساتھ بھی ہوا ہے سٹار بکس سٹار بکس کے ساتھ بھی ایکزیکٹ اسی قسم کا ہوا ہے معاملہ کہ سٹار بکس کو بھی بائیکارٹ کر دیا گیا ہے یہ صرف دو ایگزیمپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس طرح کی بے تہاشا پروڈکٹس ہیں بے تہاشا مسنوعات تھی جن کا بائیکارٹ پوری دنیا نے کیا ہے اور اس بائیکارٹ کی ہٹ پڑی ہے امریکن ایکانومی کو اسرائیل ایکانومی کو ہٹ پڑی ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یار نئی دنیا سرڈن آر ڈیگ لوتی ہے لیکن بے شرم لوگ ہیں غیر انسان کا تو خیرم کے لیے کوئی لفظ استعمال کرنا بنتے ہی نہیں ہے کوئی جانوروں کی بھی ایکسٹریم فارم ہے نفرت میں ڈوبے ہوئے اس قدر لوگ ہیں کہ آپ نے ایک پورا خطہ ہی مٹا دیا ہے صفحہ ہستی سے آپ نے فلسطین کو اور گازہ کے جو حالات ہیں میں تو اس کے اوپر بات کرنا ہی نہیں چاہتا میں آپ کو حلفن کہتا ہوں میں آپ کو حلفن کہہ رہا ہوں کہ کبھی ٹوٹر کی اوپر یا کسی ڈیجیٹل میڈیا کی اوپر پلیٹ فارم کی اوپر وہ کوئی فوٹو آ جاتی ہے نا فلسطین کی تو میرے ہاتھ کامنے لگ جاتے ہیں حمد ہی نہیں ہوتی میں حلفن کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یا اس کے اوپر بات کیا کرو میں کہہ ہمد ہی نہیں پڑتی کیا کریں جو صحیح بے اولاد ہیں جن کے گھر میں بچے ہیں کیا کریں ہم سے کیسے بات کر سکتے ہیں کوئی فوٹو بھی آتی ہے تو مطلب میں یہ موہ مرلے با سکار کے اٹھے کر دینا ہے حمد ہی نہیں ہوتی دیکھنی کمزور انسان کہہ رہی دی ہے یا اب تب کہہ رہی دی ہے بے بسی میں غصہ آتا ہے اپنی بے بسی پر غصہ آتا ہے کہ اب کتنے بے بس اور کمزور ہوگے کہ ہم نہیں مدد کر سکتے دو کہ جب یہ سارا معاملہ سٹارٹ ہوا تھا گازہ والا تو الخدمت فرنڈیشن سے جو سب سے پہلے لوگوں نے رابطہ کیا تھا میں ان میں سے تھا سب سے پہلے وولنٹیئر میں نے کیا تھا آپ چیک کر سکتے ہیں الخدمت سے کہ سب سے پہلے میں نے وولنٹیئر کیا تھا کہ جب کبھی بھی آپ کے پاس کوئی پروسس یا پروسیجر آ جائے کہ ہم گازہ جا کر ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو میں پہلے پانچ لوگوں میں سے ہونا چاہیے میں نے تب وولنٹیئر کیا تھا اور کیسر شریف صاحب اس کے گواہ ہے جو جنرل سیکٹری جماعتہ اسلامی کے جو سیکٹری انفرمیشن ہے جماعتہ اسلامی کے سب سے پہلے وولنٹیئر میں سے میں تھا جس نے کہا تھا کہ میں جا کر گازہ میں کام کرنا چاہتا ہوں لیکن بس اللہ پاک ہم مسلمانوں کے ریم کرے وہ گورے دے سانو ماردے ہی ماردے پہنے سڑے آپڑے نہیں ایک دونکھ شڑے دے پہنے پتہ نہیں کہنا نکی ہوئے ہے کی بڑھنا ہے وانسی سپیٹنگ ڈپریشن ہوتا ہے مطلب اتنی نفرت اتنی نفرت وے آؤٹ نظر نہیں آتا بہنے اپنا شعال رکھئے گا مطلب اتنی نفرت